خبرے میں خوش شام دید میرے ساتھ آرام امید بٹی سابر میں ہوں سہید قاضی سال نو کا پہلا پروگرام ہے اور اسے بہترہ غاز کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت سے آج ہم نے نشست رکھی ہے جو شاید اس وقت پورے پاکستانی سیاست کا مہور ہے خان صاحب thank you very much straight away میں آوں گا پہلا سوال تو میرا بڑا سادہ سا ہے یہ فرمائیے کہ وہ کیا ہوا ایسا کہ ایک تمام روایتی شرافیہ ہو یا مقتدر طبقات ہو یہاں کے everything was going well and all of a sudden ہمیں لگا کہ پورے crowd ہو گیا سارے کھنٹے ہو کے آگے سامنے کوئی ایسا خطرہ کیا تھا آپ کا جو انہیں محسوس ہوا ساڑھے تین سال آپ کی اقومت ٹھیک ٹھیک چلی اصل میں جی یہ پلان پہلے ہی بن گیا سا کیونکہ اب تو ہمیں ساری چیزیں سامنے آگئی نا شروع میں کافی شک تھے کہ کیا ہو رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک بات جنرل باجوا کہتے تھے ایک ground پہ ہو رہی تھی agencies ہمارے لوگوں کو توڑ رہے تھے لیکن جنرل باجوا کہہ رہے تھے ہم نیوٹرل ہیں تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ یہ پلان بن گیا تھا پچھلی گرمیوں میں اب پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں دوزار اکیس کی گرمیوں میں اور اس کے بعد کام شروع ہو گیا تھا یعنی حسین اکانی کو ہائر کیا گیا ہماری گورنمنٹ میں اور ہائر کیا جنرل باجوا نے اور انہوں نے جا کے پھر امریکہ میں پوری میرے خلاف کیمپین کی کہ امران خان انٹی امریکن ہے اور جنرل باجوا کی تعریفیں کی اس کی ٹویٹ بھی ہے حسین اکانی کی سی واز اٹھا فارمل ہائر انگ تھی ان کی یا ہمیں پتا ہی نہیں تھا ہمیں تو ابھی پتا چلا چیزیں سامنے آئیں کہ ہماری گورنمنٹ نے فورن آفس کے نیچے حسین اکانی کو ہائر کیا تھا پچھلی اکیس کی اکٹوبر میں اور جب سے اس ساتھ شروع یہ اور اس کے ساتھ ایک سی آئے کا بھی کوئی آدمی تھا تو ہمارے دور میں ہائر ہوا تھا ایز لوبیسٹ تو وہ میرے گینس کام کر رہا تھا امریکہ میں تو یہ جو ڈانلل لو کا آخر میں ہوا یہ ادھر سے نہیں نیشیٹ ہوا یہ ادھر سے ہوا تھا اور اس کے پیچھے پلان بنا ہوا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھا رہی تھی کہ ہوا کیا کیونکہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ میں جنرل فیس کو چاہتا ہوں آرمی چیف میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا پچھلی گرمیاں یعنی اکیس کی گرمیاں میں کہ آرمی چیف اگلی نومبر میں بائیس کی نومبر میں کون بنے گا تو جو اور ان کے کنٹینڈرز تھے وہ مجھے سنا کہ وہ میرے خلاف ہو گئے جو جنرل فیز کی جگہ جنرل نے بننا تھا مجھے اس کا بھی آئیڈیا نہیں تھا تو یہ ایک گیم چلی گئی جس کی مجھے پوری طرح سمجھ ہی نہیں آئی تو آہستہ استہباد میں جب جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر سمجھانی شروع ہوئی کہ اس کے پیچھے ایک پورا پلان تھا اور پلان یہی تھا کہ ان کو لے کے آنا ہے شباز شریف کو لے کے آنا ہے مجھے ہٹا کے اور وہ پھر اب تو خیر واضح ہے کہ جو جو چیزیں سٹیپس لیے گئے وہ کیسے ہمارے وہ لوگ بیپ اور ایم کیو ایم جو کنٹرول کرتے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کیسے وہاں دھکیلا گیا شہزین بکتی جو کہ ان کے علاوہ کھانا نہیں کھاتا ان کی پرمیشن کے علاوہ اس کو وہ جب وہ گیا تو ہمیں پورا واضح ہو گیا تب ہمیں اینڈ میں واضح ہوا کہ یہ ان کا پلان بنا ہوا ہے ہمیں ہٹانے کا اچھا ہاں سب جنرل ایکسٹینشن کی باجوا کے بعد آپ نے ان کے رویے میں کیا تبدیلی دیکھی جسے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ دوسری طرف بھی کوئی بات چل رہی ہے ان کی دیکھیں جب ایکسٹینشن ایکسٹینشن ہو گئی نا تو ایک جنرل باجوا ایکسٹینشن سے پہلے تھے ایک بعد میں تھے جو ایکسٹینشن ہوگی تو میرے خیال میں انہوں نے پھر جو وورڈ پاس کروایا اسیمبلی کے اندر ساری ان پارٹیز کو ساتھ ملایا اور نونلی کو خاص طور پر ان بورڈ لیا تو میرے خیال میں تب انڈسٹیننگ ہو گئی تھی ان کی اور ان کے سارے کیسز سے پیچھے ہٹ گیا ہے اس کے بعد اس سے پہلے میں جب کہتا تھا کہ تصاب ہونا چاہیے کیونکہ یاد رکھیں یہ کیسز سارے پہلے کے بنے ہوئے تھے یہ ہمارے دور کے نیپ کے کیسز نہیں تھے یہ پچانوے فیصد ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے تھے اسحاق دار ان کے دور میں بھاگا نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے شباز شریف کا دماد ان کے دور میں بھاگا تو یہ کیسز تو سارے پہلے تھے پینما کے کیسز بنے ہوئے تھے اور اس کے بعد بنے تھے تو ایک دم جنرل باجوہ شروع ہو گیا کہنا کہ جی دیکھیں معیشت کو ٹھیک کریں اور اعتصاب بھول جائیں اور این ار او کی باتیں شروع ہو گئی کہ جی یہ چھوڑے ہیں یہ آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں سمجھوتا ادھر ہو گیا تھا ان کا سمجھوتا یہ تھا کہ کیسز سے پیچھ ہٹیں ہاں سب گزارش یہ ہے کہ آپ تو اقتدار میں تھے تو آپ کو نحسوس نہیں ہوا کہ اپوزیشن اس کو جنرل باجوہ سب کو کیوں موڈ دے رہی ہے آخر انہوں نے بھی تو کوئی ڈیل کی ہوگی نا ہاں یعنی میں سوچا تو صحیح تھا کہ یہ کیا ہوا کہ ساری اپوزیشن مل گئی لیکن میں آپ کو بتاؤں میں جنرل باجوہ کو ٹرسٹ کرتا رہا حالانکہ مجھے سائنس دوسرے بھی تھے لیکن میں سوچتا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میری اتنا سوچ رہی ہوگی اُس کا سٹیگ پاکستان میں ہیں اگر پاکستان جاتا ہے تو سب سے پہلے سٹیبلشمنٹ کو رقصان ہوتا ہے اگر کرپشن سے ملک بیٹھتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو وہی درد ہوگی جو مجھے ہے کرپشن جنگ کے خلاف کیونکہ ان لوگوں کے تو پیسے باہر پڑے ہیں ان کے سٹیگس باہر ہیں ان کے گھر باہر ہیں ان کے علاج باہر ہیں ان کے بچے باہر ہیں ان کی ان کا سب کچھ باہر ہے تو ان کا تو سٹیگ کی پاکستان میں نہیں ہے جو دو بڑے خاندان ہیں جو تیس سال سے لوٹ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا رہا کہ ان کی جو یہ میری ساتھ ہی جنرل باجوہ بھی وہی سوچتے ہوں گے جو میں سوچ رہا ہوں تو وہ اور وہ کبھی اس کے خلاف گئے نہیں وہ انڈیکیشن یہی دیتے رہے کہ ہاں میں بھی ان کو برا بھلا کہتے تھے کہ بڑے کرپٹ ہے یہ مجھے ہمارے سے بولتے رہے تھے ہیں سب انہوں نے کہا کہ آپ نے کل بیان دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے آخری ملاقات میں آپ کے ماضی سے متعلق کچھ باتیں کی تو اس کے اور ان کے قریبی عزیزوں کے بارے میں بھی کچھ خاصی انفرمیشن مارکٹ میں تھی آپ کو اس قسم کی اطلاع تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ جو آخری میٹنگ تھی آخری میٹنگ یہ تو خیر ابھی کب کی ہوگی آگسٹ کی میٹنگ ہوگی یا آگسٹ کے قریب آخری میری میٹنگ تھی جنرل باجوہ سے تو انہوں نے عجیب بات کی انہوں نے کہا آپ کے لوگوں کے پرفائلیں ہیں آپ کے لوگوں کے آڈیوز ہیں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں اور مجھے کہتے کہ آپ بھی پلی بوئی تھے میں نے کہا میں تھا میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی کوئی فرشتہ تھا میں تو گناہگار آدمی تھا تو اللہ کا قرآن میں وہ کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پر لگے ہوں رحمان اور رحیم ہیں دیکھیں میں نے سوال کیا میں نے کہا کیا ہماری ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی بلیک میل کرنے کے لیے ان کے پر فائلیں منائے جائیں تاکہ ان کو کنٹرول کر سکیں یہ ایجنسیز اس لیے قوم پیسے خرچ کرتی ہے کہ ملکی دفعہ یہ ملکی دفعہ ہو رہی ہے تو میں تب بھی میں سمجھا کہ دیکھیں ان کا جو سوچ ہے نا وہ ایک ایک ہمیں ہٹانے کے لیے ایک جیسی ہمیں ہٹایا اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پبلک ان کو ان لوگوں کو مسترد کر گیا میرے ساتھ پبلک اس لیے آئی کہ ان تینوں کی شکلیں دیکھ کے تو لوگوں کے اندرے غصہ آیا لوگ جان گئے تھے ان لوگوں کو تو اس وجہ سے لوگ ہماری اتنی مقبولیت ہونی شروع ہو گئی تو جب جنرل باجوہ کو بھی یہ پتا چلا تو ان کو ریورس کر لینی چاہیے تھی جو مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے اسی پالیس پر چلتے رہے اور بجائے یہ کہ چینج کریں انہوں نے سختیاں کی انہوں نے وہ قسم کا ظلم کیا جو آزم سواتی سے کیا جو شباز گل سے کیا جو صحافیوں سے کیا جو عرشد شریف سے کیا اور میرے اوپر کیسز کے اوپر کیسز ہر روز بننے شروع ہو گئے اور یہ پھر آوڈیوز نکلنی شروع ہو گئی اور یہ آوڈیوز تو یہ اب کس کے پرائیم منسٹر کی سیکیور لائن کی کون ٹیپ کر رہا تھا میری یہ اوفیشل سیکرٹ ایکس کے خلاف ہے میری آزم خان کے ساتھ آ آوڈیو نکل آئی وہ تو ہمیں صرف آئے سائے کر سکتی تھی تو یہ شروع ہو گئے کام یعنی حیرت یہ ہے کہ بجائے آپ چوروں کے خلاف کھڑے ہوں اور عوام کھڑی ہے جدر آپ اس پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے جس کے سارا ماضی ان کے مقابلے میں ایک ایک سٹرگل تھی ان 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 آہ کرپشن کے خلاف ان کو ختم کرنے کی سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی حضرت خان صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے بڑی صاحب کی بھی خبر تھی کہ جو آر ٹی ایس بیٹھا تھا وہ آپ کے خلاف بیٹھا تھا جو اب ہمیں ہمیں خبریں ملتی ہیں تو شروع سے ہی سکیپٹیکل تھے they didn't want you to ایک ایک بہت با اختیار پی ایم کے طور پر یہاں دیکھنا ممکن نہیں تھا کسی دیکھیں میں اب جب دیکھتا ہوں نا ماضی میں تو اب تو مجھے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی یہ جنرل باجوا کی جو باجوا ڈاکٹرن ہے کہ وہ کوئی اتنا تکڑا نہ ہو جائے کہ کہ اس کو کنٹرول نہ ہو سکے تو یہ جو سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی کو کھلا ہاتھ دیا گیا میں جب وہاں گیا تو چیف سیکٹری تھے میں میں جب کمپین کرنے گیا دوزار اٹھارہ میں تو اس نے کہا جی یہاں تو سارا ٹوٹل کنٹرول کے ہوتے ہوئے ٹوٹل پیپلز پارٹی کا کنٹرول ہے سارا ان کے پولنگ سٹیشن سب کچھ پر کنٹرول ہے تو کون کون ان کو بیک کر رہا تھا پیپلز پارٹی جس طرح بینظیر بھٹو جب شہید ہوئی ہے اس سے زیادہ ووٹ لے گئی پیپلز پارٹی دوزار اٹھارہ میں ان کے سندھ کے اندر تو تباہی کی ہوئی ہے انہوں نے تو زیادہ ووٹ کیسے پڑ گئی تو اس کے علاوہ ہمارے کئی کینڈڈز کو پچاس سے ہارا کوئی دو سو سے ہارا رہی یعنی لاک لاک ووٹ میں تو یہ جو انہوں نے شروع کیا پی ڈی ایم نے کہ جی سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو میں نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ کھول دو الیکشن یہ پیچھے آٹ گئے حالانکہ دوزار تیرہ میں جب انہوں نے دھاندلی کی تو ہم نے صرف چار ہلکے مانگے تھے چار ہلکے یہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے ہم نے تو جب انہوں نے ہمارے سے ہم نے کہا کھول دو کیونکہ انہوں نے دوزار تیرہ میں دھاندلی کی تھی ہم نے دوزار اٹھارہ میں میں میرا خیال ہمیں زیادہ سیٹیں ملی تھی جتی اس سے جو کہ ہمیں دی گئی تھی اب دیکھیں خواجہ عاصف جنرل باجوا میرے سامنے سب کے سامنے کہتے ہیں کہ خواجہ عاصف کا مجھے شام کو آٹھ بجے ٹیلی فون آیا کہ جی میں ہار رہوں جنرل صاحب میری مدد کرے اور میں نے کہا فکر نہ کرو تم جیت جاؤ گے اور وہ جیت گیا یعنی کسی دنیا میں اس طرح کی چیز سنیا آپ نے کہیں دنیا میں یہ کوئی آرمی چیف ایسے چیز کہہ سکتا ہے کہ اس نے مجھے ٹیلی فون کیا میں نے کہا تم فکر نہ کرو جیت جاؤ گے تو اس سے کیا مطلب ہو تو یہ بھی کہا کہ جو نرو اور بڑا لیفٹ اینڈر کمپلیمنٹ تھا محمد احمد خان صاحب جو ان کے دوست بھی ہیں اور کہ وہ جی ہم نے نرو تو خان صاحب کو دیا تھا ان کو تو دیا ہی نہیں ہم نے ایمیٹنگ دس نہیں تو کیا اینڈر ہو دیا میں تو خود بھی یہ سمجھ رہا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا جو کہ مجھے اینڈر ہو ملے مجھے کون سی چیز تھی جس کے اوپر مجھے کسی نے بچایا ہو دیکھیں نا لنڈن یہ یہ کہتے نا ان کے جو فلیٹس تھے لنڈن میں شریفوں کے وہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ بھیجا گیا باہر اور ادھر جا کے یہ کہا گیا انہوں نے کہا بتا نہیں سکتے تھے کہ پیسہ آیا کدھر سے جی کتریہ نے ہمیں فلیٹ گفٹ کر دیا یہ کہہ رہا تھا نا تو وہ سب سے مہنگے علاقے کے لنڈن میں چار فلیٹس ابھی تک یہ نہیں بتا سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا میرا ایک فلیٹ تھا لنڈن میں انہوں نے کہا جی وہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرو ساکب نصار کی عدالتیں انویسٹیگیٹ کیا میرے سے انہوں نے ایک ایک ثبوت لیا چونسٹھ میں نے ڈاکیمنٹس دی کہ میرے میں تو کرکٹ کھیلتا تھا جب میں نے فلیٹ آج سے چونتی سال یا چالی سال پہ لے لیا تھا تو میں نے تو ایک ایک ڈاکیمنٹ دی کہ کرکٹ میں ایک آننگ کدھر سے آئیں کانٹریکٹس دکھائے کہ کدھر سے میں نے پیسہ آن کیا عدالت کو سیٹسفائی کہ یہ پیسہ اس پیسے سے خریدا اتنے کا بیچا وہ سیٹیفکیٹ دیا منی جو 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 کہتے ہیں منی ٹریل وہ دی کہ وہ وہاں سے پیسہ پاکستان اوفیشل بینکنگ چینل سے آیا تو میں مجھے کس طرح کسی نے بچایا ہے میں تو پاکستان سے حلال کی کمائی پاکستان لے کے آ رہا تھا یہ حرام کی پاکستان سے باہر بھیجے میرا ان کے کیسے موازنہ ہو سکتا ہے حضرت گزارش ہے کہ یہ اب آپ کو لارلا کہتے ہیں یہ عجیب لارلا ہے کہ اس کی اقتدار چھین لی گئی اس پہ تیس مقدمت درج کر دیئے گئے اور قاتلانہ حملہ بھی کروا دیا گیا تو کیا سمجھتے ہیں ساری پیچھے مجودہ حکومت ہے یا کچھ ماضی کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہیں آپ نہیں یہ ملی یہ حکومت ان کے ساتھ تھی جنرل باجوا کے دور تو پوری پوری طرح یہ کٹھے مل کے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے ہر قسم کا ظلم کیا ہے میں آپ کو بتاؤں ایسے مجھے لگا کہ جیسے میں کوئی غیر ملکی کوئی غدار ہوں یا ملک کا دشمن ہو یعنی اس طرح اس طرح میں نے زندگی میں مجھے تو اب پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ جب آپ کے خلاف سٹیٹ ہو جائے اور آپ کو ایک ایک ساری سٹیٹ کی پاور آپ کے خلاف استعمال ہو تو وہ یعنی وہ انسان کس طرح گزرتا کیونکہ اس کے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں رہ جاتی اس کے پاس فنڈمنٹل رائٹس جو ہے اس کے وہ پاکستان کا انصاف کا نظام وہ پروٹیکٹ نہیں کرتا اب میں مجھے پتا ہے کہ تین یہ جو مجھے گولیاں لگی ہیں جو میرے اوپر حملہ تھا اب تو خیر جی ایٹی میں چیزیں بھی سامنے آ جائیں گے آپ دو تین دن میں دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گے تو یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے اسیسنیشن میرے اوپر پلان کیا میں نے پہلے کہا دو مینے پہلے کہا کہ یہ کرنے والے ہیں دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنے والے ہیں میں سب کچھ پہلے کہہ ویڑا تھا میں اپنی ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کر سکا ایکس پرائی منسٹر پارٹی میری پاور میں پنجاب میں پنجاب پولیس میری ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کر سکا مجھے یہ بتائیں اسے کیا مطلب ہوا اس کا مطلب کہ یہاں جنگل کا قانون ہے یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے یہاں جو طاقتوار ہے وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے یہ اگر میں مجھے دیکھیں آپ سوچیں نیچلی لیول پہ کیا انصاف ملے ملک میں کہ اگر مجھے نہیں انصاف ملا کہ میں اپنی ایف آئی آر نہیں ریجسٹر جو آزم سواتی سینیٹر سے ایک ٹویٹ کے اوپر سو ٹویٹ کیا کیا اس نے کہ باجوہ نے این آر او ٹو دی ہے بچا بچا جانتا ہے کہ باجوہ نے این آر او ٹو دیا ہے سب کو پتا ہے اس کے اوپر اس کا رائٹ ہے سینیٹر کا یہ کہنا کسی بھی جمہوریت میں آدمی یہ کہہ سکتا ہے اس کے اوپر جو ظلم کیا جو اس کو ظلیل کیا جو بچوں کے اس کے پوتوں کے سامنے اس کو جو ننگا کر کے ٹوچر کیا اس کے پھر گندی ویڈیو بیوی کو بھیجی اس سے زیادہ ایک معاشا کیسے نیچے گر سکتا ہے تو خاص اب آپ کیسے ٹھیک کریں گے کہ ایکس پرائیم منسٹر پہ اس کی حکومت میں ہوتے ہوئے قاتلہ نہ حملہ ہو جاتا اور وہ موجنا نہ بچ جاتا پہ قدمہ نہیں درج کر آ سکتا صحید عرشت شریف کی والدہ رو رو کے کہتی ہے اس کا قدمہ درج نہیں ہوتا تو ڈو یو تھنک کوئی بہتری آئے گی اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو کیا ایسا کریں گے دیکھیں عرشت شریف کا پھر جو باقی صحافیوں کے اوپر جو ظلم جو جو ان کے آہ لوگوں کو اٹھایا گیا جو ظلیل کرنے کی کوشش کی آہ حیاز امیر کو اور پھر آہ سمی ابراہیم کو پھر غلام حسین کو اٹھا کے لے گئے یعنی اس طرح کی حرکت ہے تو اس ملک میں کبھی نہیں ہوئی دیکھیں نا یہاں وہ ان کے اگینسٹ ایکشن لیا گیا جو سٹیٹ کے اگینسٹ لوگ تھے کیسے سمجھا داردہ داردہ یہ بڑا صحافیوں کے ادھر بھی حالانکہ وہ بالکل غلط تھا لیکن ان کو یہ کہتے تھے کہ جی سٹیٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں یہاں لوگ رائے حق پہ کھڑے ہیں قوم قوم کا اپینین ان کے ساتھ ہے اگر آج امران ریاض لے لیں اس کی جو ریٹنگ ہے آج یوٹیوب پہ وہ سارے صافیوں سے اوپر ہے اور وہ اس لیے ہے کیونکہ قوم سپورٹ کرتی ہے اس کے موقف کو تو ان لوگوں کو آپ مار رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جو ملک کے نام بڑ ڈاکو اور چور اور اور ہر قسم کے جرائم پیشہ لوگ رانہ سناولہ جیسے بدماش شریفوں جیسے مافیاز ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں جو رائے حق پہ کھڑے ہیں یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا اس ملک میں اور اس سے ہوا کیا ہے ہمارا انصاف کا نظام ایکسپوز ہو گیا ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ یہاں اتنا تقری اسٹیبلشمنٹ ہے کہ آپ کو وہ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں وہ قانون سے اوپر ہے وہ ہر قسم کا قانون توڑ کے کام کر سکتے ہیں لیکن یہاں اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا یہ چیزیں سامنے آگئی یہ عوام کے سامنے چیزیں سامنے آگئی اور یہ بڑی ڈینجرس ہے ملک کے لیے دیکھیں ملک کے ایک ملک کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہوں وہ ایک مضبوط ملک ہوتا ہے جب آپ ان کے اندر فاصلے پیدا کر دیتے ہیں یہ ملک کے لیے آپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو باجوا سے ہمارے میرے تو بلکل ٹھیک تعلق آتے ہیں ہمارا تو ایک پیج پہ تھے ہم جب کٹھے کام کرونا پہ کٹھا کام کیا یعنی ایک سب سے ارگنائز انسٹیوشن ملک کے اندر پاکستان کی فوج ہے سب سے ارگنائز انسٹیوشن ہے اگر آپ ان کو کوئی کام کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے باقی ادارے سارے ہمارے انہوں نے ان دو کرپٹ خاندانوں نے تباہ کر دی ہیں اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تب پھر ادارے تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ قانون توڑ کے آتے ہیں نا ان کے خلاف آتے ہیں تو ادارے تو ہمارے سارے کمزور ہیں جو مدد ہمیں ملی تھی وہ پاکستان کی فوج سے ملی تھی کیونکہ وہ ارگنائز ادار ہے تو ہم تو اکٹھے چل رہے تھے سوائے یہ کہ جنرل باجوا سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی تھی ان کا اعتصاب نہیں کہا رہا تھا جو کہ بہت بڑا ڈیمیج ہے گیا ملک کے لیے جو در میرا اختلاف تھا اسے لیکن اس کے علاوہ تو ماں مسئلہ نہیں تھا جنرل صاحب کا کیا انسینٹیو ہو سکتا ہے بجا کہ اس طرح چینج آف آرٹس بھی ہوتی ہے مجھے مجھے میں کئی تھیوریز ہیں اس کے اندر ایک تو وہ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے تھے ان کے خلاف ان کے لیے کوئی کرپشن بری چیز نہیں تھی میں ان کو کئی دفعہ کہا کہ جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ کرپشن کرپشن بھی لیولز کی ہوتی ہے نا ہائی لیول کرپشن کو جب تک آپ قابو نہیں پاتے ملک تباہ ہو جاتا ہے ساری ڈیولپنگ ورلڈ تباہ اس لیے ہے کہ وہاں شریف خاندان اور زرداری خاندان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ ہائی لیول کرپشن پہ قابو نہیں پاتے تو جو سارا اتصاب ہے یہ کوشش یہ تھی کہ ہائی لیول کرپشن کو پکڑے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کو چھوٹ دے دی یہ سب سے بڑی انہوں نے غلطی کی اور یہ غلطی کیوں کیا ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کیا یہ سمجھتے تھے کہ کرپشن ایک ملک کا حصہ بن چکی ہے کیا یہ سمجھتے نہیں تھے کہ رول آف لاؤ مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب قانون طاقتوار قانون کے نیچے ہو کیا جب تک یہ نہیں ہوتا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا چائنہ نے ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو وزیروں کو انہوں نے پچھلے سات آٹھ سال کے اندر کرپشن میں پکڑا ساڑھے چار سو وزیروں یہاں پکڑی کسی کو نہیں سکتے جو طاقتوار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی میں وکٹمائز ہوگیا ہوں باہر آ جاتا ہے اور ان کے بڑی چیز چار آپ کے بڑے بڑے محل ہیں لندن کے اندر شریفوں کے وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں اب یہی نہیں ان سے پوچھ سکتا ہے کہ جی بتائیں آپ نے خریدے کدھر سے ہیں جو میرے سے پوچھا تھا ساکب نصار صاحب نے چیف جسٹس نے عدالت میں سپریم ایک ایک ڈیٹیل ان کو میں نے دی چالیس سال پرانے کانٹریکٹ دکھائے سیٹسفائی کیا ڈوکیمنٹس دیئے کہ کدھر سے پیسہ آیا حالانکہ میں کرکٹ میں تو پبلک آفیس ہولڈر ہی نہیں تھا میں نائنٹین چوراسی کے اندر انیس سو چوراسی میں میں تو ایک پروفیشنل کرکٹر تھا انٹرنیشنل کرکٹر تھا میں تو کوئی پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا اس کے باوجود میں نے ان کو سارے دیئے کہ میں نے کب فلیٹ خریدا اور سب کچھ تو انہوں نے تو ابھی تک ایک ڈوکیمنٹ نہیں دے سکے کہ کدھر سے یہ چار بڑے محلات وہاں ہیں اور عدالت نے ان کو بری کر دیا ہے خان صاحب آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ شریف فیملی اور باجوا صاحب کا گٹ چوڑ ہو گیا آپ کو پاس بھی آئی بھی تھی کوئی اس قسم کی انفرمیشن پورڈ نہیں آئی آپ کو انفرمیشن آ رہی تھی کہ شباز شریف کے بہت قریب تھے شباز شریف سے کانٹیکٹ تھے ان کے یہ مسلسل انفرمیشن تو ڈیٹھ سال پہلے سے آنی شروع ہو گئی تھی تو آپ سمجھنے ہیں کہ باجوا صاحب نے بھی کوئی ان سے بینفیڈ لیا ہوگا کہ اگر وہ ایک ایسا آدمی ایک حکومت چل رہی ہے ساڑھے تین سال سے تو اس کو ختم کر کے جو معاشی صورتحال ہوئی ہے دہشتگردی آئی ہے تو نتائج تو اس کے بہتر نہیں آئے دیکھیں نتائج مجھے نہیں سمجھائی آپ اگر میرے سے پوچھے کہ کیا وجہ ہے یہ کیا لنگ تھی مجھے میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو ڈیمیج پاکستان کو کیا گیا ہے اب تو خیر صاحب کے سامنے ہیں کہ جب ایپریل میں ہماری حکومت گرائی ہے تو پاکستان کدھر کھڑا تھا آپ کوئی ایکنومک انڈیکیٹرز لینے پاکستان کے ایکنومک سروی آف پاکستان کے اندر جو انہوں نے پبلش کی ہے یہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھے اس میں دیکھ لیں کہ کبھی بھی پاکستان سوائے مارشل اور ریجیم میں جب امریکن ڈالرز آ رہے تھے اس کے علاوہ کسی گورنمنٹ کی پرفارمنس بتا دیں جو ہماری ہے اس کے باوجود کے دو سال کرونا ساری دنیا کو فیٹ کیا تھا تو جو ایک بہترین پرفارمنس جب گورنمنٹ کی تھی اس کو ہٹا کے ان چوروں کو پر مسلط کرنا ان کے سارے کرپشن کیسز ختم کرنے ان کو این ار او ٹو دینا ملکی ایکانومی کا بڑا غر کر دینا آج پاکستان کبھی بھی پاکستان کے معاشی حالات اتنے برے نہیں جتنے آج ہیں میں پاکستان کی تاریخ کی بات کروں پاکستان ڈیفولٹ کے سامنے کھڑا ہے اور ڈیفولٹ کا لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ملک کو پانچ چھ سال پیسے چلا جائے گا یعنی جو مہنگائی آئے گی ڈیفولٹ خدا نہ خاصتہ ہو جائے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور دوسرا راستہ اب آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس مہینے آئی ایم ایف جو کنڈیشنز لگائی گی پھر مہنگائی آئے گی تو کون ذمہ دار ہے اس کا ہاں سب یہ تو سوال آپ سے ہے نا کہ کون ذمہ دار ہوگا جو ملک کو اس ایکانومی کی کرائیسز میں ڈال دیا گیا ہے نہیں ذمہ دار تو ایک آدمی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اب سوچنا تو اب تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب اس سے نکلیں گے کیسے دیکھیں اس سے صرف ایک طرح نکلیں گے کہ صاف اور شافاف الیکشن کروائے جائیں کیونکہ اس سے کیا ہوگا ایک دفعہ گورنمنٹ آ جاتی ہے منڈیٹ کے ساتھ پھر پولٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی بزنسز انویسٹ اب کرتے ہیں جب ان کو یہ پتا چلے کہ اگلے پانچ سال یا تین سال ایک حکومت بیٹھی ہے کیونکہ آج میں کبھی بھی اپنے پیسے نہیں لگاؤں گا اور مجھے یہ پتا نہ چلے گی گورنمنٹ چلے گی کتنی دیر جب تک مجھے یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا میں انویسٹ نہیں کروں گا سو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب پہلے جب تک اس ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی الیکشنز کے ذریعے ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آتی ایک بریک ہے ایک لمحے میں واپس آ رہے ہیں ایک بریک ہے یہ بات جاری مرکت آتی ہے ویلکم بیک اچھا خان صاحب اب انہوں نے تیہ کر لیا ہے کم وٹیور بے رائٹ نو کہ جی آپ کا رستہ روکنا ہے چاہے ہمیں الطاف حسین کو لے کے آنا پڑے یہ کہا نہیں یہ وہاں ان کی وزیر نے بھی کہہ دی ہے سعید گنی نے کہ یہ ہمیں کوئی طرح اب خان صاحب مجھے پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات کر کے ایسے لگا کہ مجھے لگتا ہے یہ آپ کا تصور ہے کہ یہ اپنے بوچ سے خود گر جائیں گی کیونکہ آج نیسی کی بیٹنگ ہو رہی ہے تین دن پہلے ہوئی تھی آج فروq سلیم صاحب کا آرٹیکل بھی آیا ہوتا ہے دیکھیں آب یہ میں بھی ہی سنتا ہوں کہ انہوں نے سارا پلان کیا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روکنے کہ عمران خان کوئی بہت بڑا ملک دشمن آدمی ہے تو یہ جو سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طرح نہ عمران خان کا راستہ روکنے تو عمران خان کا راستہ چلیں آپ روک دیں گے لیکن مجھے یہ بتا ہے کہ پاکستان کے مسائل حل کیسے کریں گے اللہ نے کدھر پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آتی اب یہ ان کے ہوتے ہوئے تو اب کوئی ہوپ نہیں نہ رہ گئی جو انہوں نے ملک سے کر دی ہے پچھلے سات مہینے میں دشمن بھی نہ کرتا اپنے تو این آر او لے لیا انہوں نے لے لیکن ملک کو تو انہوں نے گھٹنوں پہ لے آیا ہے آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کی کرنیشنز مانتے ہیں تو پہلے تو روپیہ فری فلوڈ ہوگا وہ کدھر جا کے رکتا ہے دو سو ساٹھ پہ رکتا ہے کدھر رکتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے اس کے بعد انہوں نے سات سو ارب روپیہ کے نئے ٹیکسز کہے ہیں مزید اور مہنگائی اس کے بعد انہوں نے کہا بجلی کی قیمت بڑھاؤ گیس کی قیمت جہاں تک میں پڑھاؤ دھائی سو فیصد بڑھاؤ تو اس سے ایک اور لہر آئی گی آگے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں تو ان کے پاس تو اب کوئی حل نہیں ہے نا نہ کوئی باہر سے انویسٹ کرے گا انویسٹ کا مطلب سرمایہ کاری کرے گا نہ اندر سے اپنی بزنسز پیچھے ہٹ گئے بلکہ اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہی ہے ساڑھے سات لاکھ پاکستانی جن میں ٹاپ پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چھے سات مہینے میں تو ان کے ساتھ تو اب کوئی کسی نے امید دی نہ لگائی تو اب جو بھی ہوگا آپ کو کچھ نہ کچھ کر رہا پڑے گا ایک سوچ ہے یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ جائے گی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ نے بھی کبھی ملک کے مسائل حل کیے جو بھی آپ کر لیں آخر میں فری اینڈ فیر الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اللہ نے بھی پاکستان کو ادھر لاکے کھڑا کر دیا اب وہ اسے ڈر رہے ہیں کہ اگر وہ کریں گے تو پی ٹی آئی آ جائے گی ہاں صاحب سنا ہے کہ اہم ترین اداروں نے مجودہ حکمرانوں کو کہا کہ جی آپ مائنس وان عمران حاں کی پالیسی کو ترق کر دے اور ہمیں اس کا حصہ نہ بنائیں اگر یہ چینجنگ ہے تو آپ اس کو بہتر چینجنگ سمجھتے ہیں دیکھیں پاکستان کا سیچویشن کیا ہے میں پھر سے آپ کو بتا جائیں اب جدر سے پاکستان جدر پہنچ گیا نا اس کے لیے اب بڑے چینجز اور سرجری کرنے پڑے گی سٹرکچل چینجز کرنے پڑے گی سب سے پہلے تو رول آف لاؤ ایسٹیبلش کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کے ملک میں انصاف یا جس کو کہتے ہیں جو رول آف لاؤ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ ایک لیول پلائنگ فیلڈ بزنسز کو نہیں دیتے وہ ملک ترقی نہیں کرتا آپ کے لوگ جو جہا سے باہر جاتے ہیں پاکستان سے باہر وہ اس لیے باہر نہیں جاتے کہ کوئی پیسے دے رہا ہے ان کا جو نظام ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو رول آف لاؤ کا مطلب ہوتا ہے کمزور کو پروٹیکٹ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کے اندر عدل اور انصاف قائم کیا پھر خوشحالی آئی حضرت ابو بکر خلیفہ بنے انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں کیا کہا کہ میں کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا رول آف لاؤ اسٹیپنش کروں گا حضرت ابو بکر خلیفہ بنے انہوں نے پہلی چیز کیا کہی کہ میں انصاف قائم کروں گا سب سے پہلے انصاف کی وجہ سے ایک قوم ازاد ہوتی ہے جو میں حقیقی ازادی کی بات کرتا ہوں وہ آتی انصاف سے اب انصاف اگر ہم نے قائم کرنا ہے یہ پہلی چیز ہے سٹرکٹل چینجلز دوسری چیز ہیں پہلے پہلے رول آف لاؤ قائم کریں تاکہ جو باہر کے انویسٹرز آنا چاہتے ہیں جو آپ کا پاکستانی انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ ڈرتا پاکستان میں انویسٹ کرنے سے صرف اس لیے ہے کہ اس کو پتہ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہو گئی ہے میرے ایسے اگر کوئی فراڈ ہوتا ہے میں عدالت میں جاؤں گا مجھے انصاف نہیں ملے گا طاقتوار کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی آگے بڑھنے کی خوشحالی میں جو بھی ملکوں کے اندر رول آف لاؤ ہے وہ خوشحال ہے جن ملکوں کے اندر رول آف لاؤ نہیں ہیں وہ غریب ہیں چاہے جتنے برزی وسائل ہو سو اس لیے رول آف لاؤ اسٹیبلش کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنا پوزیٹیو انفلنس استعمال کرے بجائے یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ رول آف لاؤ تباہ کریں اسٹیبلشمنٹ باجوا کے ہوتے ہوئے رول آف لاؤ تباہ کیے جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں یہ جو آزم سواتی شواز گل میرا یہ جو پچیس میں کو ہوا ہے انہوں نے جو ظلم کی ہے اور کوئی فنڈیمنٹل رائٹس کی ہماری حفاظت نہیں کسی نے کی ہمارے پاکستان کے انصاف کے نظام نے ہمیں تحفظ نہیں دیا وہ کھڑے ہو گئے طاقتوار کے ساتھ جا کے تو جب تک آپ رول آف لاؤ اگر اسٹیبلشمنٹ آ کے کھڑی ہو جائے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اس ملک میں بڑے بڑے مافیاز کو ختم کرنے کے لیے ہم مدد کریں گے قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے یہ پہلا قدم ہوگا پاکستان کو اس دلدل سے نکلنے کا حسابہ آپ کہتے ہیں کہ باجواہ سب چلے گئے do you think کہ ان کے جانے کے بعد آرمی چیف سوڑے پرفیشنل ہیں ان کے کچھ لوگ ابھی بھی ہیں ایسے جو کہ کچھ خلات میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں دیکھیں جی نیچے تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جنرل باجواہ کے دور میں تھے اوپر سے ہمیں لگ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پالسیز چینج ہو گئی اور ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے اپنے لیے نہیں ملک کے لیے کہ پالسیز چینج ہو دیکھیں جب اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو جاتی ہے جا کے چوروں کے اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ آپ یہ سمجھ جائیں کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے بڑھتے جائیں گے جو کہ جنرل باجواہ کے دور میں ہوا اب اگر آپ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی طرح آگے بڑھے اور یہ فاصلے ختم ہوتا کہ اب تو ملک کا کٹھا ہو گئی ایک قوم بن کے مقابلہ کرے گا یہ جو کرائیسس کا نہیں تو اور کوئی نہیں کر سکتا میں آپ کو یقیت تلہار ہوتا ہوں کہ جو آگے حالات جا رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ یہ سریلنکا ٹائپ حالات ہو جائیں گے سریلنکا میں کیا ہوا تھا قیمتیں اتنی بڑھ گئیں چیزیں ملیں شروع ختم ہو گئیں پٹرول ڈیزل ملتا نہیں تھا وہاں گاڑیوں کے لیے لوگ سرکوں کے پر آ گئے تو یہ تو اگر نہ اس وقت اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ ایک صاف اور شفاف الیکشن سے ایک منڈٹ والی گورنمنٹ کو بیک کر کے یہاں رول آف لاغ قائم کر کے یہ سارے جو مافیاز بیٹھے ان کو ختم کر کے یہ جو ڈالر سمگل ہو رہے ہیں پاکستان سے ساری جو اشرافی ہے ملک کے اندر زیادہ تار وہ پیسہ یہاں سے روپیہ کو ڈالر کنورٹ کر رہے ہیں وہ ملک سے باہر بیج رہے ہیں تو وہ تو اور فرق بڑھتا جا رہا ہے نا افیشل ریٹ ڈالر ریٹ میں اور جو مارکٹ میں مل رہا ہے وہ اتنا بڑا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے اور روپیہ گرتا جا رہا ہے یعنی جن لوگوں کی جن کا جینا مرنا پاکستان پیسے یہی پڑھے ہوئے ہیں ہمارے تو پیسے میں کم ہی ہوتی جا رہی ہے جو چوری کر کے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں ان کی کیوں دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو وہ جب تک اس کو آپ چینج نہیں کریں گے تو ملک کے تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے حضور یہ فرمائیے کہ سری لنکا میں تو ساری پارٹیاں پٹی ہوئی تھی ملکہ ڈسکریڈ ہے ایک جا رہی ہے دوسری جا رہی ہے یہاں آپ کی پارٹی ہے اور آج جو سینریو نیوز نے کھینچا ہے وہ اتنا ہوریبل ہے کہ میں اسے یہاں ٹی وی پہ بولنا بھی نہیں چاہتا what's going to happen in couple of weeks تو یہ جو پبلک اینگر ہے اس کا کوئی ایکسپریشن آ سکتا ہے تو آپ کی پارٹی کیسے اس کو harness کرے گی react کیسے کرے گی دیکھیں پبلک کا ایکسپریشن آ گیا تھا دس اپریل کو ناؤں کو انہوں نے ہمیں ہٹایا دس کو کبھی پاکستان کی تاریخ میں خود اتنی زیادہ پبلک سرکوں میں نہیں نکلی کہنے کے لیے کہ ہم اس کے خلاف ہیں یہ جو کیا گیا یعنی کبھی اتنا بڑا مظاہرہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں تو وہ تو تب ہی سگنل آ گیا تھا پھر ہم نے جلسے کیے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ دس دن میں پشاور میں ریکارڈ جلسا اسلامواد میں ریکارڈ جلسا کراچی کے مزارے قائد پر ریکارڈ جلسا اور پھر جا کے منارے پاکستان میں یہ دس دنوں میں کیے تو کیوں پبلک نکلی تھی اور کیوں میں جلسے کر رہا تھا بتانے کے لیے کہ دیکھیں پبلک ادھر کھڑی ہوئی ہے تو اصولاً تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ آتے تھے وہ اپنا وہ کہتے تھے یعنی ایکسپریشن یہ تھا کہ یہ جو کیا یہ غلط کیا آپ نے لیکن وہ پھر منظم طریقے سے چلے جاتے تھے کہہ رہا ہوں میں لیکن جب آپ خود ہی یہ خود ہی اس پارٹی کو کبزور کر رہے ہیں اب یہ جو ایمکی ایم کو کٹھا کر رہے ہیں یا وہ پیپلز پارٹی کے ادھر بیپ کو بھیج رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے پیچھے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنا اگر آپ ایک سب سے بڑی فیڈرل پارٹی کو کمزور کر دیں گے تو اس کے بعد کون یہ پبلک کو یہ جو بجائے یہ کہ آپ منظم طریقے سے لوگوں کا جو اتجاج ہے وہ ریجسٹر کروائیں جو ہم کر رہے تھے جب آپ یہ آپ کے ہاتھ سے جب نکل جائے گی تو سری لنکا میں تو صرف سوا دو کروڑ لوگ ہیں یا ساڑھے بائیس کروڑ لوگ ہیں ان کو کون کنٹرول کرے گا چھاسٹھ فیصد ہماری جو عبادی ہے وہ اٹھائی سال سے کم عمر میں ہے تو وہ جو سب سے جنونی آپ کا طبقہ ہے جب اس کی نوکریہ فیکٹریہ بند ہو رہی ہیں بے روزگاری دن بے دن بڑھ رہی ہے منگائی اور ایک طرف منگائی بڑھ رہی ہے دوسرہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا نا اور اگر یہ خدا نہ خواستہ ہاتھ سے نکل گیا تو کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا آپ لبنان میں آج دیکھ لیں ہمارے سامنے لبنان میں یہی ہوا اوپر کرپ پولٹیشن بیٹھ گئے ملکہ دیوالیاں نکل گیا لوگ بچارے بھاگے جا رہے ہیں بینکوں میں پیسے نہیں ہے پیسے نہیں نکال سکتے ان کے بھی سارا ڈالر لے کے ایلیٹ بار بھاگ گئی ہے اور وہاں غربت ساٹھ ستر فیصد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں ہاں صاحب یہ بتائیں آپ ساڑھے تین سال ملک کے وزیر آدم رہے آپ کیا کوئی ایسا فیصلہ سمجھتے ہیں کہ جو معاہم نہ کرتا تو آج ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں کوئی ایک ایسا فیصلہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیئے تھے جو بھر کر گزرے دیکھیں دو دو تھے ایک تو اگر مجھے شروع میں پتا چل جاتا کہ میں یہ تصاب کر نہیں سکتا کیونکہ میں تو کہتا رب میری تو ساری پولٹیکس رول آف انصاف کی تحریک تھی اور طاقت بار کو قانون کے نیچے لے کے آنا تھا تو مجھے اگر یہ آئیڈیا ہو جاتا کہ میں یہ کر نہیں سکتا اور مجھے شروع میں یہ تھا کہ ہمیں پوری بیکنگ تھی کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ مطلب ایک آدمی ہے اسٹیبلشمنٹ تو ایک آدمی ہے جنرل باجوہ جو آرمی ٹیف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے فیصلے ہوتے ہیں ہماری فوج میں دسپلنٹا زبردست ہے کہ اوپر جو فیصلہ کرتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے تو اگر مجھے یہ ہوتا کہ یہ اتصاب نہیں کریں گے تو میں اسی وقت الیکشن کہتا کہ پھر سے الیکشن کروا میں اسیمیلی ڈیزولف کرتا جو میں نے اب کیا وہ اس لیے میں کرتا کہ دیکھیں پاور میں آنے کا صرف تب فائدہ ہے جب آپ وہ جو آپ نے لوگوں سے وعدے کی وہ ڈیلیور کر سکے اب انہوں نے لال بدی کے پیچھے لگا دیا کہ ہاں جی آپ ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے پرسوں ہو رہا ہے یہ جب کہتے ہیں نا یہ نون لیگ والے کہ جی عمران خان نے ہمیں ساروں نے ناہل کر دینا تھا میں نے قانون کی حکمرانی کرنی تھی جو کیسز ان کے بنے ہوئے تھے پہلے سے ان کو ایمپلیمنٹ کروانا تھا میں نے ڈیلز نہیں کرنی تھی میں نے ان کو اینارو نہیں دینا تھا کیونکہ جنرل باجوہ نے سب سے بڑا ڈیمیج کیا پاکستان کو اینارو دے کے آپ اس سے بڑا ڈیمیج کیا اینارو ٹو دے کے جنرل باجوہ نے جب آپ طاقتوار کو چھوٹ دے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سو سال پہلے کہتے ہیں جو قوم ہیں چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی اور بڑے چور جب چوری کرتے ہیں ان کو پکڑتی نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے یعنی سب سے اللہ کے محبوب اور دنیا کے عظیم انسان اور ہمارے پیغمبر وہ جب یہ بات کہتے ہیں تو کیوں نہیں ہمیں سمجھا رہی کہ آپ جب اینارو دیتے ہیں تو آپ وہی کر رہے ہیں اپنی تباہی کا راستہ کر رہے ہیں تو میں تو اس کے خلاف کھڑا تھا یہ انہوں نے مجھے جو سب سے زیادہ جو مجھے انہوں نے غلط کیا کہ انہوں نے اس کے بعد extension کے بعد understanding کر لی اور اس کے بعد حساب ہونے نہیں دیا یہ ایک تھا اور دوسرا extension دی میں سمجھتا ہوں مجھے کبھی extension نہیں دینی چاہیے تھی میں نے سنا ہے خان صاحب آپ نہیں چاہتے تھے آپ کچھ شیاسی دوستوں نے ساتھیوں نے زیادہ فورس کیا کہ extension دی جائے یہ کچھ لوگ آپ کے قریبی الکے فرماتے ہیں میں اصل میں ہوا کیا میں اس وقت تو سوچی نہیں رہا تھا extension کا وہ تو بہت جلدی تھا پتہ نہیں یہ جولائے کی بات آئی یا مجھے جب تو اس وقت یہ بات آگی میں نے تو فیصلہ کرنا تھا اگر دینی تھی تو آگسٹ میں جا کے کرتا بلکہ اس سے بھی لیٹ سپٹیمبر اکٹوبر میں کرتا سپٹیمبر اکٹوبر میں کرتا وہ جائے زیادہ قریب جا کے اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں تھا ایسے حالات بنا دیئے گئے کہ جناب دیکھیں وہ بڑا مشکل ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فوج کے اندر پولٹکس چل پڑے گی اس لیے ابھی سے فیصلہ کر دیں تو ہم اس وقت تو ہم سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بڑی کوپریشن ہے جنرل باجوہ کی تو ٹھیک ہے لیکن جو اب کیا اور اس کے بعد آپ جب پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ بہت بڑی غلطی تھی تو کبھی کمر بجوید باجوہ صاحب نے بھی اظہار کیا تھا انہیں ایکسینشن ملنی چاہیے نہیں میسیج آئی تھی ان کی طرف سے وہ تو کہتے ہیں میں تو انٹرسٹری نہیں تھا مجھے بھی یہی کہتے تھے لیکن وہ لاس منٹ میں میسیج آئی کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہو جائے گی تو اب ہی سے کر دیں کیونکہ پھر بعد میں پولیٹکس چل پڑتی ہے یہ کس کا میسیج آیا تھا اب وہ رہنے تھے میں نام نہیں لیتا لیکن ان کی طرف سے میسیج کمر باجوہ صاحب کی طرف سے جی جی ان کی طرف سے خان صاحب اب بھی جب یہ انتیس نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے تو کہا جا رہا تھا وہ تو ہم نے بھی ان کو کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن کروا دیں انہوں نے کہا سلاب آئے ہوئے ہیں تو سلاب اگر آئے ہوئے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے اگر آپ ڈیلے ہو جائے تو آپ کیٹ اگر گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی تو آپ تب تک ٹھہر جائیں جب تک صاحب اور شفاف الیکشن کروا دیں تو اس کے لیے تو ہم تیار تھے لیکن وہ تو دو تین مہینے کی تھی ایکسٹینشن تھی میں اس پرتبہ انہوں نے تین سال کی کوشش کی کچھ خصاص اہم حلقے کہتے ہیں اس پر پھر شاید آگ خیال تھا کہ پی ٹی ایریکٹ کرے گی تو اس وجہ سے ہو نہیں سکی ایک وقت پہ ایک مجھے یہ پتا چلا کہ جب ہماری ہمیں پتا چلا ہماری گورنمنٹ کے پرسازش ہوئی ہے اور یہ گرانے کی کوشش ہو رہی ہے اور نیچے سے بھی سائنز آنے شروع ہو گئے کہ یہ ان کی ایجنسیز ہمارے لوگوں کہہ رہی ہیں کہ اس طرف چلے جاؤ یا وہی جو آخر میں بکے لوٹے بن گئے اور پھر یہ جو دو ایم کیو ایم تھی اور بیپ پارٹیز دیدر سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں وہ سگنلز دے رہے ہیں کہ جناب آپ چھوڑ دیں الائنس تو جنرل باجوہ ہمیں کہتے تھے میں تو نہیں کہہ رہا نیچے سے یہ ہو رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ ایکسٹینشن کا سلسلہ ہے صرف ایکسٹینشن ہے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں ایکسٹینشن سٹیبلیٹی ابھی آگئی تو ایکانومی کسی سے سنبھالی نہیں جائے گی اور یہ ہم میں بڑا فخر تھا کہ ہم بڑی مشکلوں سے یہاں پہنچیں یعنی ایک بینکراپٹ ایکانومی سنبھال کے کرونا کے دو سال کے باوجود فائٹ پوائنٹ سیون اور سکس پسنٹ گروت ریٹ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں صرف تب ہوئے جب امریکن ڈالرز آ رہے تھے ڈکٹیٹرز کو اس کے علاوہ تو کبھی ہوئی نہیں تو مجھے ڈر یہ تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا ہماری گورنمنٹ اٹھائی تو یہ بکھر جائے گا ایکانومی ٹیل سپن میں چلی جائے گی تو میں نے کہا تب انہیں کہا میں نے کہا اگر یہ وجہ ہے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں لیکن اس وقت گورنمنٹ نہ گرائیں شوکترین کو بھی میں نے بھیجا سمجھانے کے لیے کہ یہ ملک نہیں سمجھا جائے گا اگر آپ نے کیا لیکن میرے خیال میں وہ یہ سمجھ رہے تھے تب کہ شباز شریف کو اتنا بڑا جینئس ہے کہ وہ واقعی جو پنجاب سپیٹ تھی وہ پاکستان کو کچھ اٹھا لے گا اور دار صاحب بڑے ایکسپرٹ ہے اور دار کو اتنا بڑا کوئی اکانومیسٹ ہے حالانکہ ان کا ٹریک ریکورڈ دیکھے کہ نائنٹی نائن میں یہ گئے گورنمنٹ بینکرپٹ دوزار اٹھارہ میں گئے پھر گورنمنٹ بینکرپٹ ایکسپورٹ پانچ سال میں ان کی بڑی نہیں یعنی انکم بڑی نہیں بینکرپٹ کر کے چھوڑ گئے تیل کی قیمت اس وقت ان کے دور میں بڑے خوش قسمت ہے بڑی کام تھی ہمارے دور میں تو تیل کی قیمت اوپر چلی گئی اصل پرابلم تیل کی وجہ سے آتا ہے تو کیا ان کو تب نہیں سمجھ آئی کہ ان کی تو ٹریک ریکورڈ یہ ہے کہ انہوں نے سوائے یہ میڈیا کے اوپر ملک کا ریکورڈ تو دیکھیں گے انہوں نے کب ٹھیک کیا تھا پاکستان تو میرے خیال میں وہ یہ واقعی سمجھ رہے تھے کہ دو بہت بڑے جینئس دار اور شباہد سیٹیں مانگ رہے ہیں آپ سے پینتالیس کے قریب اور آپ کا جو ڈائلیمہ ہے جو آپ ماجی کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کی پرابلم یہ ہوئی کہ جو کولیشنز ہیں ہاتھ پہر باندھ دیتی ہیں پہلے سے ہی سوچ لیا گیا ہے کہ ہاتھ پہر باندھ کی یہ لائے جائے آپ کو دیکھیں ہم نے ابھی تو خیر نگوشیشنز ہو رہی ہیں وہ ہوتی ہیں اتحادیوں کے اندر میں ویسے ان کو سجیسٹ ہو کیا ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی جوائن کر جانی چاہیے یہ جو کولیشن کی پولٹکس ہے ہوتی ہمیشہ مشکل ہے اس کے اندر بڑی جواب گورنمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پچھلی باری تو ہمیں کولیشن سے بڑے مسئلہ ہیں میں اب باقی پارٹیز کی بیپ اور ان کی بات کر رہا ہوں بیپ کا کام لیکن ایم کیو ایم اور وہ سارا وقت آپ کو نگوشی ایٹی کرتے رہتے ہیں ہر بجٹ سے پہلے آپ کو پر پریشر پڑ جاتے ہیں کہ آپ کیا دے رہے ہیں ایکسٹر فرنڈز دیں گے تو ہم ساتھ رہیں گے تو میں اس لیے چاہتا ہوں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہی سمبل پر الیکشن لڑے پلیٹ فارم سے لڑے آپ پنجاب اور کے پی کے سمبلیے تریل کرنے چاہتے ہیں اس میں حکومت کی خاصی گھبرہت تھی کیا تحلیل کرنے میں اب کوئی آپ کے لوگوں پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے کسی قسم کا دیکھیں ہمیں ان کا تو خیر ہمیں پتا چل گیا کہ یہ بالکل پی ڈی ایم گھبرائی ہوئی الیکشن سے ڈرتے ہیں نا اسلام واد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن سے بھی بھاگ گئے کراچی کے لوکل گورنمنٹ سے بھاگ جاتے ہیں الیکشن لڑنی سکتے ہیں ان کا صرف سٹرنگت یہ ہے کہ زرداری آتا ہے چوری کا حرام کا پیسہ لے کے اور وہ لوگوں کو خرید دیں شروع کر دیتے ہیں ہماری یہاں دو عورتوں مجھے آئے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی جا کے کہ ہم انہوں نے پیسے آفر کیے اس کے علاوہ ہر جگہ یہ جب سندھ ہاؤس لگا منڈی لگی وہاں پیسے لے کے آگئے تو کوئی سندھ ہاؤس میں جب آئے تو کوئی کسی نے نہیں روکا نہیں کوئی الیکشن کمیشن کوئی پاکستان کے انصاف کے نظام نے کہ اتنی وائلیشن ہے آپ کی کانسٹیوشن اور آئین کی کہ آپ پیسے لے کے ایک گرمنٹ کو گرا رہے ہیں اور وہاں گواہ تھے جن لوگوں کو انہوں نے آفر کیا ہوا تھا وہ جو یوسف رزا گلانی کا بیٹا سینٹ الیکشن میں پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا سو یہ بہت بڑا اس وقت ہماری جمہوریت کے اوپر ایک داغ پڑا ہوا ہے قیمتیں لگا دیتے ہیں لوگوں کی جواب ہو رہا ہے تو جو یہ ڈرے ہوئے ہیں ہم اپنی گرمنٹس خود گرانا چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے گرمنٹس نہیں گرانی یہ جو اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو خرید کر تو حضرت سنائے کہ ساتھ آٹھ لوگوں پہ بڑا دبا ہوا ہے اس قسم کی کوئی بات میں حقیقت ہے پی ٹی اے کے لوگوں کے پر ہمارے بھی ہیں جو ان کے لوگوں کو پیسے آفر کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا دو تین لوگوں کے اوپر ہمارے یہ جو مسٹر ایکس اور ایکس اور وائے ہیں وہ بھی یہاں کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی میسیجز دی ہیں نچلے والوں کو کہ دیکھیں آپ عمران خان کی تو اب چانس کوئی نہیں ہے تو آپ دوسری طرف چلے جائیں تو آپ ابسٹین کریں ووٹنگ سے جو جو کانفیڈنس کی ووٹ ہوگی تو خان صاحب اگر آپ کانفیڈنس کا ووٹ لے لیتے ہیں تو کیا پنجاب اور کے پی کے عمران خان صاحب دوبارہ اسمبلیت حلیل کریں گے اس اعلان پر آپ ہیں بلکل کریں گے جی ہم بلکل اس لیے کریں گے کہ اس میں صرف پاکستان کی بہتری ہے کہ اگر آپ الیکشن جتنی دیر آپ الیکشن ڈیلے کرتے جائیں گے پاکستان کے اتنی دیر مسئلے بڑھتے جائیں گے وہ تو آپ سب کو پتا چل گیا یعنی جب میں نے چھ سات بینے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ نے الیکشن نہیں کروا گئے تو یہ ہمیں ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں تو تب میں جو پر کہا جی اس کو پر آرٹیکل سکس لگا دو تو اب تو ساری کوئی دنیا کا باہر معاشد کا ایکسپرٹ ہے یا اندر ہے وہ سب سے پوچھ لیں کہ پاکستان کی آج حالات کی ہے میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے حالات نہیں تھے تو اس کو پہلا قدم تو ادھر سے نکلنا ہے تو آپ پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کے ہیں اور وہ ہیں الیکشن تو ہم اپنی گورنمنٹ سے اس لیے گرا رہے ہیں تاکہ ٹرگر آف کریں جب چھ سٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا تو ایک جنرل الیکشن کی طرف جائیں تاکہ ملک اس میں سے نکلے لیرخان صاحب آپ سلائیڈ میں ہے فری فال میں ہے اس وقت پاور میں آنا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ انہیں اگلا بجٹ بنانے دیں سو بیکاوز جب باٹم آئے تو کم از کم آپ اس کو اوپر اٹھا سکیں پولٹیکل سپیکنگ دیکھیں جی بجٹ تو بہت دور ہے ابھی ہنوز دلی دورست ابھی تو یہ یہ مہینہ جو ہے جینوری کا جب یہ آئی ایم ایف کی پوری کنڈیچنالٹیز مانیں گے تو وہ جو بوجھ اب عوام کے پر پڑھنے لگا ہے پہلے تو اس کا سامنا کریں وہ بجٹ تو دور ہے ابھی تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ ملک کو اگر اگر جلدی سے کوئی لوگوں کے سامنے یہ جو سٹیم پھرتی جا رہی ہے الیکشن کے ذریعے یہ نہ نکلی تو یہ سڑکوں کے پر سری لنکا ٹائپ سیچویشن ہو جائے گا خان صاحب اب جب آپ آ رہے ہیں اس وقت کا پاکستان جو ہے تو سوالے سے کوئی تیاری اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی بڑا چیلنج ہے لیکن میں اس کو اور طرح دیکھتا ہوں کہ یہ جو کرائیسس ہے اس کو ہم ایک opportunity میں بدل سکتے ہیں یہ ایک ویسا موقع ملے گا کہ ہم وہ کام کریں پاکستان میں یعنی جو پاکستان کا سسٹم آہ 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 کرمبل کر گیا ہے جو تباہ ہو چکا ہے جو سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا اس کے لیے surgical changes کریں وہ changes کریں جو کہ اب تک ہم کرتے نہیں تھے اس کے لیے ایک مضبوط mandate کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے rule of law قائم کریں یہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو ٹھیک کریں اس میں surgery کریں کیونکہ کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ آپ کے بن چکے ہیں یعنی departments بن چکے ہیں government ministries بن چکے ہیں جن کا کوئی output ہی نہیں ہے بلکہ وہ آگے بڑھنے سے آپ کو روکتے ہیں مثلا آپ نے ایکسپورٹس بڑھا رہی ہے ملک اب تب اٹھے گا جب ایکسپورٹس بڑھیں گے کیونکہ جب تک آمدنی آتی نہیں ہے تو آپ تو ہر وقت آئی ایم ایف کے اساملے بیٹھے رہیں گے کیونکہ ڈالرز آنی رہے ملک میں ایمپورٹس زیادہ ہے ایکسپورٹس کم ہے تو ہم پہلی government تھے جس نے زور لگایا ہے ایکسپورٹس کی طرف اور تیتیس ہر ڈالر کی طرف ایکسپورٹس لے گئے technology کے اوپر زور لگایا ہے جو اصل دیکھیں تو جب تک اب ہم اس طرف نہیں جاتے اور ہماری کئی آپ تک میں جب پاور میں تھا رکاوٹیں ہیں ان کے سامنے وہ رکاوٹیں دور کریں اس ملک کا پوٹنشل کھول ہے جہاں آپ نے دو رپورٹس بنوائی تھی ایک خدا بخشہ بکر صاحب کی انہوں نے کہا تھا یہ ساری regulatorی 30 بند کر دو and that was a great job میں پتہ چلا کہ یہ کر کیا رہے ہیں ایپی پیز ہیں ہفناک بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو اگر آپ نہیں پکڑتے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا پاکستان میں elite capture ہے یہ ہی نہیں کہ صرف یہ پی ڈی ایم کے لوگ قانون کے اوپر کیجئے ہمیں این آرہو دے دو یہاں بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ شگر مافیاز ہے اب شگر مافیاز وہ ملکے چینی کی قیمت طے کر دیتے ہیں کہیں بھی نہیں ہوتا تو regulator جو ہیں competition commission وہ ساروں کی انہوں نے وہ کیوں نہیں کام کرے regulatorز کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر stay orders نہیں میں نے regulators کو بلایا آٹھ regulators کو انہوں نے کہا جی دھائی سو اور پر پی ہمارا پاسا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے stay orders لیے ہوئے آٹھ سو stay orders ہیں تو کون سا ایسے stay orders ہیں کہ regulator کو کام کرنے سے روکا ہوا ہے کون دنیا میں کہاں regulator کو آپ کام کرنے سے روکتے ہیں آپ یہ کہیں کہ ہاں جی result آیا اس کو پر challenge کریں یہ تو نہ کہیں کہ آپ investigate ہی نہیں کر سکتے یہ فلانی industry competition commission کی بات کر رہا ہوں تو دیکھیں اس میں اور یہ سارا آ جاتا ہے rule of law میں کون بچتا ہے کون یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں طاقتور طاقتور کیوں بچ جاتا ہے کیونکہ وہ قانون کے اوپر ہیں وہ اس ملک کے قانون کو ہر جگہ ان کے پاس پاور ہے کہ وہ روکنے کے لیے کون سفر کر رہے ہیں کون پھس رہے ہیں وہ بچاری پاکستان کی عوام ہیں سرحہ صاحب دیکھیں دہشت گردی بہت زیادہ آگئی ہے جسے بڑی مشکل سے قابو کیا گیا تھا کل کو پی ٹی اے کیا اگر حکومت آتی ہے ان کیس تو کیا سٹیٹیجی ہوگی کیا آپریشن کیا جائے گا یا مذاکرت کیے جائے گا دیکھیں جی پہلے تو یہ پوچھیں کہ دہشت گردی بڑی کیوں ہے اس سے پہلے ہمارے جو دہشت گردی آتی تھی وہ عوامستان سے آتی تھی یا ٹی ٹی پی تھی یا آئیسل تھا اور یا پھر بلوچ ٹیریس تھے ہماری گورنمنٹ نے تین سال میں طالبان کی باتچیت کروائی امریکنوں سے اور جب یہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو ہمارے سب سے بہترین تعلقات تھے افغانستان کی گورنمنٹ سے اور وہ کیوں تھے کیونکہ ہمارے تعلقات پہلے سے بنے ہوئے تھے یہ جب نگوسیشنز چل رہی تھے امریکنوں کے ساتھ اس کے بعد جو ساری ایویکویشن ہوئی طالبان افغانستان سے تین لاکھ لوگوں کو یورپینز تھے امریکن سب ان کو پاکستان نے فسلیٹیٹ کیا تھا اور ساری دنیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی تھے مجھے کال پرائم منسٹرز وغیرہ سب کی آتی تھی شکریہ دا کرنے کے لیے اور وہ اس لیے کہ ہماری طالبان سے حکومت سے بڑے اچھے تعلقات تھے تو جب ان سے اچھے تعلقات تھے ہمارا مسئلہ تھا ٹی ٹی پی اب ٹی ٹی پی کو انہوں نے پھر کہا کہ آپ پاکستان واپس جاؤ جب وہ پاکستان انہوں نے آنا تھا تو ایک بڑا اچھا ٹائم تھا کہ ہم ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کریں کیونکہ چالیس پچاس زار لوگ تھے فیملیز ملاکہ ان کے انہوں نے سیٹل ہونا تھا پاکستان سیٹلمنٹ کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات اور پھر ہم نے پیسے بھی الوکیٹ کیے تھے ریابیلیٹ کرنے کے لیے پھر فاٹا کے لیے ایکسٹرا فنڈز دیئے تھے تاکہ فاٹا میں نے بار بار کہتا رہا میٹنگز کے اندر کہ جو ہمیں مسئلہ آنا ہے نا اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں فاٹا مرجر جو ہوا ہے ان کے لیے ہم نے پیسے نہ دیا ان کو الوکیٹ نہ کیا وہ اگر یہاں مسائل شروع ہو گئے فاٹا کے اندر تو ہم ہمارے ملک کے اس وقت دم نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ایک اور وار آن ٹیرر کا سامنا کریں لہٰذا ہم نے پوری کوشش کی ہماری بات چیت چل رہی تھی ہمارے مذاکرہ چل رہے تب تک ہماری گورنمنٹ چلی گئی اب ان کی گورنمنٹ آ گئی ان کا کام تھا کہ ادھر سے آگے لے کے جاتے نہ ان کا کوئی انٹرسٹ تھا شباز شریف کتنی دفعہ قبائلی علاقے میں کتنی دفعہ اس کو پتا ہی نہیں ہے نہ اس کو ایشیو سمجھا رانہ سناولہ کو پتا ہی کچھ نہیں ہے وہ تو صرف یہ چھوٹا ایک چھوٹے بدماش کو وہاں لاتے بٹھا دی ہے صرف اس کا وہ کام ہے ان کی کوئی بلاول بھٹو ساری دنیا کے چکر مارتا رہا اس کو افوانستان جانا چاہیے تھا اس کو افوانستان اس لیے جانا چاہیے تھا کہ افوانستان کے اندر ہمارا ڈھائی زار کلومیٹر کا بورڈر ہے وہاں اگر وہاں سے مسئلے اگر ہم افوانستان گورنمنٹ سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو وہ سب سے زیادہ پریشر ڈال سکتے تھے ٹی ٹی پی پہ اب پرابلم کیا ہے کہ ہمارے تعلقات بیتے اچھے نہیں ہیں اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ جو اب شروع ہو گئی ہے یہ جو ٹی ٹی پی کی ایکٹیوٹیز اگر اس سے اکل مندی سے ہم نے نہ ڈیل کیا کیا پاکستان ایک اور کاؤنٹر ٹیررزم کی جنگ کر سکتا ہے کیا اور بلاول بھٹوں نے کہا جی امریکی ہمارے آ کے مدد کریں اس سے بڑی ہماکت کیا ہوگی کیا آپ امریکنوں سے مدد مانگ رہے ہیں وہ تو پھر وہی ہوگا کہ انہوں نے جہاں ڈیکلیر کر دی نہیں ہے امریکنوں کے خلاف اور ہمیں بھی ساتھ ان کے کر دی جو پہلے انہوں نے کیا تھا ہمیں بالکل مذاکرات سے اور باتچیت کر کے اور پھر اگر آپ نے ایکشن لینا ہے لیکن پہلے ساری باتچیت تو اگزاست کریں لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے اس ساتھ آٹھ مینے میں کوئی انہوں نے پروگریس نہیں کیا اور آج آپ کے سامنے آئے دہشت کردی بڑھتی جائے خان صاحب یہ جو سینر کانی والا معاملہ ہے ایک میں نے پڑھا تھا شاید آپ اسے مجھے کنفرم کر دیں کہ آپ بہت سے ایسے معاہدے جس میں ہم نے انڈسٹریل ڈسپیوٹس کے لیے الاغ کیا ہوتا کہ ورلڈ بینک کے نیچے ہوں اس میں سے تیس ی تیس معاہدے غالباً آپ کی گورنمنٹ نے کینسل کیے تھے اور باقی کرنے والے تھے Was that also one of the reasons کہ ویسٹ کو انہوں نے استعمال کیا یا وہ ہوئے نہیں میرے خیال میں وہ ایک تو یہ تھا کہ میں کہتا تھا کہ ہماری جنگ نہیں تھی جو مشرف کی war on terror تھی اور یہ دونوں نواز شریف اور زرداری نے جب میں ہی کہتا تھا کہ امریکنوں کی جنگ ہے اور ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے اور میں ہمیشہ بیس سال سے ہی کہتا رہا ہوں اور دوسرا میں کہتا تھا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے آخر میں political solution ہونی پڑے گی اور وہ ثابت ہو گئی کہ ایونٹ میں ملٹری سلوشن نہیں ہو یہ افغانستان میں لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی کیونکہ یہاں سارے ہماری جنگ ہے جی یا جو کہتا تھا ہی ہماری جنگ ہے سارے تو ان سے سچ بھی نہیں بولتے تھے وہ زلیل بھی کرتے تھے وہ کہتے تھے اگر آپ کی جنگ ہے تو ہم آپ کا بڑا فیور کر رہے ہیں پیسے دے کے تو وہ کہتا تھے ہم آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں آپ کی جنگ میں اور آپ ان کو طالبان وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ذریعے طالبان کی افغانستان کو شکاست دے وہ ہم دے ہی نہیں سکتے تھے وہ ہمارے جو ہاتھ پہ ہی نہیں تھا لیکن یہ ان کو خوش اتنا کر رہے تھے کہ آخر میں وہ ہمیں برا بلا کہتے رہے کہ جب ان کا جو فیلئر تھا افغانستان میں وہ ہمارے پر ڈال رہے تھے تو بہرحال ایک یہ ایشو تھا دوسرا یہ تھا کہ بیسز کی بات ہوئی تھی بیسز کی بات آخر اس نے میرے سے پوچھ بھی لیا تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آگے سے ہم کسی اور کسی کی جنگ میں شامل ہو جیسی آپ نے بیسز دے دی اس کا مطلب کہ آپ ادھر آگئے کہ جو بھی ان کا مخالف ہوگا وہ آپ کا بن جائے گا مخالف ہم تو چاہتے ہیں کہ امن ہو تاکہ ہم تجارت بڑھائیں اور اپنی ایکانومی کو ٹھیک کریں جو ہم جیو ایکنومکس ہی بات شروع کر رہے تھے بجائے جیو سٹریٹیجک کی صرف بات کرتے تھے تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کی جنگ میں اور اب یہ روس اور امریکہ کا ہمیں ابسٹین کرنا چاہیے تھا بیچ میں جو ہندوستان کر رہا ہے ہمیں تو فریق نہیں بننا چاہیے کیونکہ ہمیں روس کی ضرورت ہے پائپ لائن کی ہمیں ضرورت ہے ان کی گندم کی اور سستہ تیل لینے کی جو ایک وقت پہ وہ دے رہے تھے ہمیں سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فورن پالیسی کبھی کسی غلام نہیں ہونا چاہیے تو خان صاحب کیسے ایکنومک دیکھنا انڈیا ساڑھے پانچ سو بلین ڈالر کے فورن ایکسچینج ریزرور پہ بیٹھا ہوا ہے اب تو پانچ بلین رہ گئے ہیں خان صاحب ماف کرے تو ہم کیسے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنائیں گے یہ دیکھ لیں نا جی تیس سال سے جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے سوال تو پوچھیں کہ کیا کیا آپ نے اپنی ڈالر انکم بڑھانے میں کہ ہماری دور میں میں صرف یہ کہہ دوں کہ ہمارا ریکارڈ ڈالر آیا پاکستان میں ہماری بتیس عرب ڈالر کی ریمیٹنسز تھی اور ہمارا تیتیس عرب ڈالر کی ایکسپورٹ یہ ریکارڈ ہے پاکستان میں اور اگر ہم چلتے رہتے تو میں پوری کوشش دی کہ کس طرح ڈالر بڑھائیں اور وہ یہ ایک طریقہ ہے اگر آپ اپنی ڈالر انکم نہیں بڑھائیں گے اور امپورٹس بڑھاتے جائیں تو ملک نے تو بینکراپٹ ہونا ہی اور آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی ہے آپ نے خان صاحب it was a great pleasure اور بہت سی باتیں سامنے ناظرین امید رکھتے ہیں اللہ ہمیں بہتری طرف لے جائے لیکن یہ بڑا مشکل پیریڈ ہے اور اس میں ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اجازت دیجئے پھر ملیں گے اللہ